کیا داری کو کالی مہندی لگانا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کی ہے صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے اس لئے علماء کہتے ہیں سفید بالوں کو آپ کالا نہیں کر سکتے البتہ علماء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ تغییر خلق اللہ ہے قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا قسم اٹھائی کہ اللہ میں ان کو فلا یغیرن خلق اللہ ایسے کاموں کا حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو سفید بالوں کو کالا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ آپ اپنی تخلیق کو چینج کر رہے ہیں کیا مطلب آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ فطرت ہے کہ آپ کے بال سفید ہوں گے ان کا کلر چینج ہوگا تو آپ ان کو بلیک کر کے آپ بڑاپے سے زبردستی جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی زمان ہے نہیں مگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جوان لگوں بالوں کو کالا کر کے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے اس لئے حرام نجائز ہے ہاں چالیس سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوتے ہیں پھر علواء نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں تغییر خلق اللہ نہیں ہے حدیث میں جس بیس پہ منع کیا گیا ہے وہ وجہ یہاں نہیں پائی جاتی کیونکہ چالیس سال سے پہلے انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت بالوں کا سفید ہونا یہ بڑاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے اور بیماری کی آپ اس کو چھپا بھی سکتے ہیں اس کا علاج کے طور پہ بھی کلر لگا سکتے ہیں اسی طرح جہاد کے موقع پر جو ہمارے فوج کے افسران ہیں ان کے لیے اجازت ہے مجاہد کے لیے اجازت ہے کہ میدان جنگ میں وہ اپنے بڑاپے کو چھپانے کے لیے بالوں کو کالا کر سکتا ہے تاکہ دشمن پہ رو پڑے جیسے ریشم پہننے کی اجازت ریشم مردوں پر حرام ہے مگر میدان جنگ میں ریشم پہننے کی اجازت ہے کیونکہ اس پہ تلوار زیادہ اثر نہیں کرتی بیماری میرے شم پہننے کی اجازت ہے تو اسی طرح کالے بال کرنے میں اگر کوئی شرعی حکمت ہو جیسے میدان جنگ میں میں نے بتایا کہ دشمن پہ رو پڑتا ہے تو جہاد میں بہت ساری چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اسی طرح جو ہمارے جو افسران ہیں فوج کے یا ہمارے جو عام فوجی ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں افسران کی مثال سے دیروں کے اکثر وہی بڑھا پے کو پہنچتے ہیں انہی کو ضرورت پیش آتی ہے کہ سفید بالوں کو کالا کرنے کی جو رنگ روٹ ہیں جو جو جوان ہیں ان کے تو بال سفید ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر کسی کے ہو گئے ہیں تو وہ دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے تاکہ دشمن کو دیکھنے میں جوان لگے اس کے لیے اس کی اجازت ہے عام آدمی کے لیے چالیس سال کے بعد سفید بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں البتہ براؤن کر سکتے ہیں اور سرخ بھی کر سکتے ہیں اس کی حدیث میں اجازت موجود ہے